بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کیجئے ڈیلی لائف ٹپس یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں گینٹی کو بھی دبا دے بے شک جو کسی کا بلا کرتا ہے اللہ پاک اس کا بلا فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو تقوی سے زیادہ کسی چیز کی تاقید نہیں کی گئی اس لیے کہ یہ ہم اہلِ بیعت کی وسیعت ہے آپ فرماتے ہیں خیر و آفیت کے دس جزیں ان میں سے نو جز خاموش رہنے میں ہیں سوائے ذکرِ خدا کے اور ایک جز بیوکوفوں کی مجلس میں بیٹھنے سے پرہیز کرنے میں ہے نعمت کے ہوتے ہوئے تم پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار رہو اور تنگی اور سختی کے عالم میں یہ حق ہے کہ اس کی تقدیر پر راضی رہو عطاعتِ خداوندی میں مشغول ہو جاؤ تاکہ سعادت دارین پاؤ اور پرہیزگاری سے دین محفوظ ہو جاتا ہے وہ انسان جو تنگ دست ہے اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسے راہِ خدا میں خرچ کرے انشاءاللہ اس تجارت میں کبھی نقصار نہ ہوگا اللہ پاک ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے بندے کو راہِ خدا میں خرچ کرنے کا صلح دنیا و آخرت میں ضرور عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا خدا حافظ